اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ رمضان میں جبریل آتے تھے آپ ایک قرآن غالبا جبریل سناتے ہوں گے ایک قرآن اللہ کے نوی سناتے ہوں گے جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے دو قرآن سنایا دو دفعہ قرآن کا دور کیا اور پھر لیلت القدر کے تلاش میں آپ نے دفعہ پورا مہینہ تقاف کیا پورا مہینہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری پانچ راتوں میں تلاش کرو اکیس پچیس اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اس میں اس کو تلاش کرو اور آخری اشرہ پر اتقاف بیٹھتے تھے آپ کی مستقل سنات ایک دفعہ آپ کا اتقاف آپ نے اتقاف کسی وجہ سے نہیں کیا وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اتقاف میں بستر لے کر آگئے ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آگئے تو آپ نے دیکھا یہ سوکن ہے تو آپ اس میں ہی لڑیں گی مسجد میں تو آپ نے اتقاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا اور پھر شوال میں آپ نے دس دن اتقاف کے گزارے تھے ایک دن کا اتقاف تین خندق جہنم سے دوری ہوتی اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے تو اتقاف آپ کی مستقل سنت تھی اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے آپ اجود الناس تھے ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم مم بادہی اللہ سب سے بڑا سخی ہے اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں تو اس میں کھانا کھلان ماشاءاللہ جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں تو وہ عرب مشاعر عربوں کی فطرت میں سخاوت اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے عرب میں سخاوت فطری ہوتی ہے حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہنے گا ہوں سخی جنت کے قریب ہے سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے لوگوں سے دور ہے جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے تو اس میں صرف زکاة نہیں زکاة کے اوپر بھی خرش کرنا چاہیے آپ بھی ان دوسرے پر چھوٹی مالٹی کسی کو خجور کھلا دو کسی کو کوئی شربت پہلا دو کسی کو کچھ کھلا دو تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ ایک آپ کی تلاوت مستقل اور ایک آپ اعتقاف بیٹھتے تھے مستقل جس سال آپ نے اعتقاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا دی پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے آپ بدر کے لئے نکلے بارہ رمضان کو نکلے اور سترہ کو یہ مارکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے اور اسی میں فتح مکہ ہوا آٹھ رمضان کو آپ نکلے آٹھ رمضان کو تو غصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کہ پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا تیسے سے روزے رکھ رہے تھے روزہ توڑ دیا تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا کچھ جو زیادہ حمد والے تھے کہنے ہم نپائیں گے انہوں نے نہیں توڑا تو سفر اور شدت گرمی کی تو وہ تو نٹھا لوگے اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا نہ کھوڑوں کو خدمت کی گئی سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افضار کر دیا تھا تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے زہب المفترون بلعجور ایسے کر کے روایت آج افطار کرنے والوں کا عجر بڑھ گیا تو فتح مکہ غزب بدر یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا اور اعتقاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگی کر دیتی تھی سر اپنا باہر نکال دیتے تھے اور حضرت عائشہ اس طوانت السریر چارپائی والا ستون وہاں آپ کے لئے چارپائی بچھائی جاتی تھی آپ اس پر آرام فرماتے تھے تو اس کا نام اس طوانت السریر تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ چار گتیں اس کی بنائیں گے چار گتیں جیسے عورتوں کی دو ادھر دو ادھر تاکہ بال بکھرے نہیں لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لوٹا کوتے تھے ایسے کرتے ہیں تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے اس کے ظاہری عمال ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رمضان دیکھے اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سہری آخری وقت میں کرتے تھے آخری وقت ادھر بلال ازان دیتا ادھر آخری لکمہ آپ کے موں میں ہوتا تھا اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ ڈوپتا تھا تو ساتھی وہ کہتا یا رسول اللہ غربت آپ اس وقت خجور سے پانی سے دودھ کی لسی سے ان تین چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور پھر ایک اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے اور نہ وہی خجور ہی من کا کھانا ہو جاتا تھا ایک دفعہ آپ سہری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت قاب بن آجرہ مقداد بن آسفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے ساتھ تھے بکرے کی شری پکی ہوئی تھی اور آپ سہری کھا رہے تھے تسحروا سہری کھاؤ اللہ اللہ نے پہلی عمدوں کو سہری نہیں دی کیا ہے کہ اس میں برکت ہے فینہ فی السحور برکت آپ نے سہری کو ببرکت خراب دیا اور پہلی عمدوں کو سہری نصیب نہیں تھی ہمیں سہری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے کے یا رسول اللہ لقد اسبحت صبح ہو گئی ہے آپ کھانا پینا چھوڑ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں ستر کی دہائی میں تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت ہمارے گھر کی چھت بڑی چھوڑ پر چوروں طرف اندھیرہ ہوتا تھا میں صبح صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں روشنے ہیں روشنے ہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ حتی یتبیع لکم الخیط الابیغض من الخیط الاسوت حضرت امار بن یاسم نے یہ آئیت سونی تو ایک دھاگہ سفید ایک دھاگہ کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے اور وہ تو ہم نے کہا تیری سہری تو بڑی لمبی ہو گئی پھر یہ صبح ہو صادق مراد ہے صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو تو یہ کہہ کر چلے گئے ازان دینے ازان دینے کے لیے وہ ایک انساری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا رہی کہا یا بلال ما اسبحت اب یہ صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو انہیں قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے اللہ نے صبح صادق کو پہلے نکال دیا اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی تو تو سہری میں آپ مختلف چیزوں سے جو کی روٹی مل گئی کھجور مل گئی افطاری میں بھی یہ تھا اور ایک روزہ بھی سب کا قصہ ہوا چونکہ یوم و غیم اندازہ سے روزہ افطار کرنا ہے بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا تو سب نے افطار کر لیا اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا تو دیرے کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا پھر اس روزہ کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضاء کی اور رمضان میں آپ کی جو بڑے عبادت تھی وہ قرآن تھا تین دن نو سال میں نو رمضان میں صرف تین دن آپ نے ترابی کی نماز پڑھ کتنی گرکات پڑی کوئی صحیح حدیث ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑ دی اس لئے حضرت عشاء کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی گیارہ رکاتی نماز تھی کیونکہ آپ نے تحجد کا احتمان کیا ترابی کا نہیں اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لئے نہیں آیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ چار رکات نہیں پڑھتے تو ترابی چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے انتظام احتمال جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں وہاں الگ الگ مسجد میں سناتے تھے پھر ابو گر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا مواملہ بغیر تعداد کے تعیون کے عبر رضی اللہ عنہ کا آوائل جو تھا شروع کا خلافت کا زمانہ اس میں اسی طرح چلتا رہا ایک دن آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑ رہے تھے لوگ تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پر کونہ جمع کر دوں تو عبی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور بیس طرح بھی فرمایا صحیح روایت اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن السائب پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں ان کو آٹھ تراوی پڑھانے کا حکم دیا تو اب اگر کوئی آٹھ پڑھتا ہے گنجائش ہے لڑائی نہیں کرنے آٹھ کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں اگر کوئی بیس پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے اسے لڑنا نہیں جائے کہ بیدت ہے بیدت ہے ایک تو مارے بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے بیدت ہے بیدت ہے تو بیس بھی کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور آٹھ کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے امت کا بڑا طبقہ بیس پر جمع ہوا اور تواتر سے ایک عمل سیکنوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد بیس پر پوری دنیا میں پڑھیں اور چند لاکھ یا چند کروڑ آٹھ پڑھیں اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ بیس طرح بھی تو ہے ہی نہیں شیخ خطیہ بن سالم رحمت اللہ علیہ مسجد نبیوی میں درس دیتے تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث نبیوی کی دہائی میں اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا ہم ایک مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے ہمیں پورا مہینہ ان کی درس میں بیٹھتا تھا اور بہت فائدہ ہوتا تھا ان کی کتاب تھی صلاة التراویہ وہ میں نے ساری پڑھیں کہ میں نے یہ کتاب اس لئے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آٹھ تراویہ کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس پر یہ عنوان تھا اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے مدینہ والے چالیس پڑھتے تھے بات کے حضور کے بعد کے زمانہ میں خلفہ راشدین کے بات کہ مکہ والے وہ چار تراویہ پڑھ کے ایک تواف کرتے پھر چار تراویہ پڑھ کے ایک تواف کرتے مدینہ والوں نے کہا ہموں نے سی تواف تک آپ نہیں سکنا کہ خان صاحب دو رکعہ نماز اصلاف اللہ اکبر ایک کوئی پنجابی جو صحیح بات ہے تو آٹھ پڑھ لے لڑو نہیں بیس پڑھ لے جو تم دیکھتے امت کا تواتور اس پہ پائم رہو اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ آٹھ رکعہ نہیں ہیں وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی تو میں راول پرنڈی سیارہ تھا اس وقت جیٹی روڑ تھی وہاں ہم زہر کی نماز کے لیے رکھے میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھیں بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ بیس تراویہ ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے انا تو ایسی اہمکانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے تھوڑی سی ہے اسے صحیح کام میں لگانا ہے تو آپ نے آپ کی عبادت گیارہ رکھاتی رہی نو سال پورے نو سال آپ کی عبادت گیارہ رکھات رہی